اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل اگر آپ ویڈھولٹنگ ایجنٹ ہیں یا آپ فائلر ہیں اور آپ نے کسی بھی وینڈر سے کوئی کونٹریکٹ کیا ہے یا کوئی چیز پرچیز کی ہے یا کسی سپلائر سے آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اور آپ نے اس کا انکم ٹیکس ویڈ ہیلٹ کر لیا ہے اور آپ اسے پے کرنا چاہتے ہیں نیشنل بینک میں اس پیمنٹ کے لیے آپ کو ایک پیس آئی ڈی کی ضرورت ہوگی یعنی پیمنٹ صرف آئی ڈی کی ضرورت ہوگی تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں بنانا سیکھیں گے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پر کلک پر ضرور کریں اور اگر آپ نے مجھے ابھی تک انسٹرکرام پر فالو نہیں کیا تو انسٹرکرام پر بھی ضرور فالو کر لیں دوستو پیس آئی ڈی بنانے کے لیے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے اور انٹر پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا جس پہ آپ کچھ ٹیبز دیئے گئے ہیں ہوم ٹیبز ہے ای پیمٹس کے ٹیب ہے آپ نے ای پیمٹس کے ٹیب پر آنا ہے اور انکم ٹیکس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک نیو فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے سب سے پہلے ٹیکس ہیئر سیلیٹ کرنا ہے جس ٹیکس ہیئر میں آپ نے انکم ٹیکس ویدھ ہرڈ کیا ہے آپ نے اپنا انٹین دے دینا ہے جیسے آپ اپنا انٹین دیں گے ٹیب کے بٹن پر کلک کریں گے نہ نیم وہ آٹومیٹکلی خود ہی سرچ کر لے گا یہاں سے بھی آپ نے نام کو سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ٹیکس پیمنٹ نیچر پر یہاں سے آپ نے ٹیکس پیمنٹ نیچر کو سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی کونٹریکٹ کیا ہے یا کوئی سی وینڈر کے ساتھ یا کسی سپلائر سے کوئی چیز پرچیز کی تو آپ نے انکم ٹیکس ویدھ ہیلڈ فائنل فکسٹ مینیمم ایوریج ریلیونٹ ریڈیوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کے بعد آ کر منت کو سیلیٹ کر لینا ہے جس منت میں آپ نے انکم ٹیکس ویدھ ہیلڈ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اٹیش فائل میں آنا ہے اٹیش فائل پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس سے ایک نیا فارم اوپن ہو جائے گا جس کے لیفٹ سائٹ پر کچھ انفرمیشن دی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پیمنٹ ایئر آپ کا دوہزار انیس ہے پیمنٹ کی انفرمیشن دی گئی ہے اور رائٹ سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ ٹیکس ایئر ٹو تھاؤزن نائنٹین ہے آپ کے انٹین یہ ہے آپ کے انٹین کیا گیا ہے جو نام ریجسٹرڈ ہے ایپی آر میں وہ یہ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک فائل چوز کرنی ہے جس میں آپ نے کچھ انفرمیشن دینی ہے فائل چوز کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک ڈاؤن لوڈ سیمپل فائل کر بلیو کلر کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فائل آ جائے گی اس پہ آپ نے کچھ انفرمیشن سپلائر کی وینڈر کی پٹ کرنی ہے تو یہاں سے میں اس فائل کو اوپن کر لیتا ہوں اس ایکسل فائل کی دو شیٹس ہیں شیٹ 1 ہے اور پیمنٹ سیکشن ہے ہم سب سے پہلے شیٹ 1 مرائیں گے ہم پیمنٹ سیکشن سیلیکٹ کریں یہ فار ایزمپل آپ نے 4.5 انکم ٹیکس ویڈ ہیڈ کیا ہے تو آپ نے اس کا پیمنٹ سیکشن سرچ کرنا ہے یہاں پہ پیمنٹ سیکشن کی شیٹ پر آئیں گے تو ہمارے پاس کولم اے میں سیکشن دیے گئے ہیں اور کولم بی میں ٹیکس پیمنٹ نیچر ہے اور کولم سی میں ٹیکس پیمنٹ سیکشن کی ڈیٹیلز ہیں اور کولم ڈی میں کوڈز ہیں فار ایزمپل آپ نے 4.5 پرسنٹ انکم ٹیکس ویڈ ہیڈ کی ہے تو کنٹرول ایف کا بٹن پریس کر کے آپ سرچ کر لیں گے اس کا سیکشن 4.5 لکھے آپ نے فائنڈ نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ 4.5 پرسنٹیج آ رہی ہے 4.5 پرسنٹ انکم ٹیکس اس کے اگینس سیکشن یہ ہے لیکن یہ ایڈجیسٹیبل ہے ہمارا جو ٹیکس ہے وہ نارم ایڈجیسٹ تھا فائنڈ اور فکس والا تھا تو فائنڈ نیکس پر کلک کریں ہمارے پاس ایک اور آگیا ہے فائنڈ نیکس پر کلک کیا یہاں پر بھی 4.5 نہیں ہے 14.5 ہے اگین ہم فائنڈ نیکس پر کلک کیا تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا ہے فائنڈ کا سیکشن تو یہاں سے ہم نے سرچ کرنا ہے اور اسے سیکشن کو کاپی کر لیں گے اور شیٹ 1 پر آ کر سیکشن کے کولم میں اسے پیسٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے نٹین نمبر دینا ہے اگر نٹین نمبر نہیں ہے تو سی این ایسی نمبر دے دیں گے ٹیک ہے فار ایزمپل میں اپنا ریکارڈ دیتا ہوں تو اپنا سی این ایسی نمبر لکھ دیتا ہوں یاد رہے کہ فارمیٹ یہی والا رکھنا ہے جو ہمیں ہنٹ میں دے رہا ہے ڈیش اس کے بعد اپنا نام دے دیتا ہوں سیٹی کا بتا دیتا ہوں ٹیکسپیئر سیٹی کونسا ہے اس کی ٹیٹیل دینی ہے اور ٹیکسپیئر کا اڈریس بتانا ہے اگر دوستو آپ کو اڈریس کا بتا ہے تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کمپلیٹ اڈریس اگر نہیں بتا تو آپ نے اس کے سیٹی ہی لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے ٹیکسپیئر کا سٹیٹس سیلیکٹ کر لینا ہے انڈیویجل ہے بزنس انڈیویجل ہے اسسیشن آف پرسن ہے اے او پی ادر انڈیویجل ہے ریجسٹرڈ فرم ہے کمپنی ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں انڈیویجل سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیکسپیئر بزنس یہاں پہ ٹیکسپیئر اماؤنٹ فار اگزمپل آپ ایک لاکھ کی چیزیں پرچیز کی ہیں تو ٹیکسپیئر اماؤنٹ ون لیک ہوگی اور فور پنٹ فائی پرسنٹ اس کا انکم ٹیکس کتنا بنے گا ٹین تالیس سو اگر آپ نے کوئی اور ٹرانسیکشنز کی ہیں کسی اور وینڈر سے کوئی سامان پرچیز کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر ابھی آپ دے سکتے ہیں تو میں اس فائل کو کیبورڈ سے ایف ٹولپ کے بٹن پر کلک کر کے سیف کر لیتا ہوں ڈیسٹ ٹاپ پر سیف کر لیتا ہوں جیسے میں نے سیف کے بٹن پر کلک کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اسی سیم نام سے ایک اور فائل بھی مجود ہے تو میں اسے ریپلیس کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سیف ہو چکی ہے اسے ہم نے بند کیا اب آپ سے ہم نے فارم پر آ جانا ہے چوز فائل کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور فائل کو سیلیٹ کر لینا ہے ایمپورٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ہمارے پاس ڈیٹیل آ جائے گی فائل نیم آ جائے گا اور نمبر آف ریکارڈ آ جائے گا ہم نے ایک انٹری کیا اور ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹیکس آ جائے گی فورٹی فائف ہنڈڈڈ اور ویو کے بٹن پر آپ اسے مزید بھی ویو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ریکارڈ یہ ٹھیک نہیں ہے چینج کرنا چاہتے ہیں اسے ڈیلیٹ کر کے اگین اسے کریکٹ کر کے دوبارہ بھی اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں ویو کے بٹن پر کلک کیا تو مجھے مزید اس کی ڈیٹیل مل گئی یہاں پہ پیمنٹ سیکشن بتا رہا ہے جو ہم نے چیزیں فل کی تھیں اچھا ٹیکس پیئر سینائیسی ہے ٹیکس پیئر نیم ہے ٹیکس پیئر سیٹی ہے ٹیکس پیئر اڈریس ہے ٹیکس پیئر سٹیٹس ہے اور اس کے بعد ٹیکس ایبل اماؤنٹ ہے اور ٹیکس اماؤنٹ ہے ہم اسے دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے کہ ہم جو فائل اپلوڈ کرنی تھی وہی ہوئی ہے یا کوئی اور تو نہیں ہو گئی یہاں سے ہم ویو کے بٹن پر کلک کر کے چیک کریں تو میں بیک کے بٹن پر کلک کر کے مین فارم پر جاتا ہوں تو ہم دوبارہ اپنے مین فارم پر آ چکے ہیں آپ نے نیچے آگے یہاں سے پیمنٹ موڈ چیک کرنا ہے کہ کس موڈ سے آپ پیمنٹ کریں گے یہاں پہ کیش سے آپ پیمنٹ کرنے ہی چیک سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پی آرڈر کے تھرو بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں ڈائریکلی ڈیابیٹ اور کریڈٹ بھی کروا سکتے ہیں تو فار ایکزمپل اگر آپ چیک کے تھرو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیک کی اماؤنٹ لکھنی پڑے گی اس کے بعد آپ نے چیک کا نمبر دے دینا ہے اور چیک ڈیٹ بتا دینی ہے اور بینک سیلٹ کر لینا ہے جس بینک کا آپ کے چیک ہے اور سیڈی سیلٹ کر لینا ہے برانچ سیلٹ کر لینا ہے اگر آپ نے کیش کے تھرو پیمنٹ کرنی ہے تو کیش کے بٹن پر کلک کریں گے اور آپ نے اماؤنٹ لکھ دینی ہے پورٹی فائف ہنڈرڈ ہم نے اماؤنٹ پی کرنی ہے کیش کے تھرو اس کے بعد آپ نے ایمیل اڈریس سیلٹ کر لینا ہے جیسے آپ ایمیل اڈریس سیلٹ کریں گے تو پی ایس آئی ڈی جو جنریٹ ہوگی آپ کو ایمیل بھی ہو جائے گی اگر موبائل نمبر دیں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر بھی اس کا سٹیٹس آ جائے گا آپ نے اس کے بعد فائنلی کریئٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کریئٹ کے بٹن پر کلک کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پلیس سیلٹ ویلی ٹیکسیئر تو میں اوپر جاتا ہوں میں ٹیکسیئر کو اگین سیلٹ کر لیتا ہوں یہاں پر 2019 واپسے بوٹم پر آتا ہوں کریئٹ کے بٹن پر اگین کلک کرتا ہوں تو وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ کنفرم کر لیں چیک کر لیں کہ آپ نے سارے ریکارڈ ٹیک فل کیا ہے تو میں اسے کنفرم کے بٹن پر اگین کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے کنفرم کے بٹن پر کلک کیا یہاں پر ہمیں پرنٹ کو آکشن دے دیا ہے مطلب کہ ہمارے پاس ہماری پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو چکی میں اس پرنٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو پی ڈیو فارم میں میری پی ایس آئی ڈی یہاں پر اس نے ڈاؤنلوڈ کر دی ہے میں اسے اوپن کر لوں گا دوستو آپ کے سامنے ہمارے پاس پی ایس آئی ڈی شوہ رہی ہے ہم اس کے پرنٹ لیں گے اور 4500 اماؤنٹ کے ساتھ نیشنل بینک میں اسے پی کر دیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تھنکس فر وچنگ موسیقی موسیقی